شمولیت ہے اس کے اندر اس کے اندر کارکردگی ہے میرے تیرائے کے مطابق وہ ایک صرف اہم نہیں کہ قلیدی کے دار ادا کر سکتی ہے اس الیکشن کے اندر اور یہ الیکشن کتنا ضروری ہے تمام حقین جانتی ہیں جو مسائل ہمیں اہر کے اندر جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل میں جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ظاہر ہے صرف مردوں کو نہیں کرنا پڑتا خواتین کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ سب کراچی کے شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پندرہ تاریخ کو ایک ایسا فیصلہ دیکھیں جس کے نتیجے میں ذمہ داری شہر کی ان لوگوں کے پاس آئے جو نیت بھی رکھتے ہوں حوصلہ بھی رکھتے ہوں صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور صرف آپ کو یہ نہ بتائیں کہ وہ کیوں کام نہیں کر سکتے کیونکہ اس شہر میں ہم نے پچھلے تیس سال سے یہی دیکھا ہے کہ جو ووٹ کراچی کے نام پر لے کر جاتے ہیں وہ کراچی کے نام پر ووٹ تو لے جاتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے انفرادی لوگوں کی زندگی بہت بہتر بھی ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں کے اندر بڑی بڑی تفدیلیاں آئیں لوگوں کے سفر جو شروع ہوئے تھے ہونڈا ففٹی سے وہ پجیرو تک پہنچ گئے لیکن کراچی کا شہر جو ہے وہ تیس سال پہلے جہاں پر تھا اس سے بھی زیادہ خراب حالات آج کل ہمیں شہر میں دیکھنے کو نظر آتے ہیں تو اس لیے ووٹ ان کو نہیں دینا ہے جو آپ کو صرف اس کے بعد یہ آ کر بتائیں گے کہ وہ کام کیوں نہیں کر سکے جو صوبے کے اندر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہر کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ شہر جو صوبے کا نوے فیصد کا ریونیو دیتا ہے وہ اس صوبے کے ریونیو کے دس فیصد بھی واپس اس شہر کو نہیں ملتا اس شہر کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اس کا نہ ہونے والا پانی کا نظام یا وارٹ ٹینکر مافیا کا راج یہاں کے سرکاری سکولوں کے حالات سرکاری اسپتالوں کے حالات سب اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ وہ پارٹی جو اس صوبے کے اندر چھے دفعہ حکومت بنا چکی ہے اس کا کراچی کے لیے نہ ان کو کراچی سے ووٹ ملتا ہے اور نہ ان کی نیت ہے کراچی کے لیے کچھ کرنے کے لیے دوسری پارٹی جو ہے وہ آپس میں کتر بکتر ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے آج کل بلے کے خوف سے ساتھ انہوں نے ملنا شروع کر دیا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں میں تو سیاسی خوف کچھ بھی نہیں ہے سفر جمع سفر جمع سفر سفر ہی رہتا ہے ووٹ شہر کے اندر بلے کا ہے ووٹ شہر کے اندر عمران خان کا ہے اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے تو یہ لوگ مل جائیں ساتھ تو اچھا ہے تین تین کا الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی شکار کریں گے کیوں جی محمود بھائی تیار ہیں محمود بھائی تو ابھی کر چکے شکار دو تین مہینے پہلے کی بات ہے یہاں پہ کماری کے الیکشن کے اندر پرنگی کے الیکشن کے اندر راجہ حضر نے بھی بڑی میلت کی تھی انشاءاللہ دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے الیکشن کا سال کا مطلب سمجھتے ہیں رہے آپ کیا ہے الیکشن کے سال کا مطلب عمران خان کا سال یہ چاہے کچھ بھی کر لیں یہ کتنا بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کر لیں دو ہزار تئیس تئیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا آج سے چند ماہ کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ سندھ کے صوبے میں حکومت تحریک انصاف بنائی گی اس لیے ضروری ہے کہ آج سے نہیں اگلے ایک ہفتے آپ نے محنت کرنی ہے خاص طور پر پندرہ تاریخ کو محنت کرنی ہے گھروں سے نکلنا ہے اپنے گھر والوں کو نکالنا ہے محلے والوں کو نکالنا ہے بلے کے اوپر مور لگانی ہے تاکہ کراچی کا میر بھی تحریک انصافتہ ہو ایماندار ہو مینتی ہو اور جب شہر صوبہ اور ملک تینوں ان کے پاس ذمہ داری ہوگی جن کی نیت کام کرنے کی جو ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں ملک سے کچھ لینا نہیں چاہتے تو انشاءاللہ کراچی کی ترقی کا سفر شروع ہوگا وہ ترقی جو میرا دل کی دل کا یہ یقین ہے کہ اس شہر اور اس ملک کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالی کا دیا وہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا مجھے پتا ہے آج کل بہت مایوسی پھیلی رہی ہے آج کل میں جس کے بھی بات کرتا ہوں خاص طور پر مجھے دکھ ہوتا ہے نوجوان میرے پاس آتے ہیں مایوس ہیں پریشان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اوپر چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے کس طریقے سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے بطری ملک کی تاریخ کی مہنگائی نظر آ رہی ہے بے روزباری کا طوفان کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر گرتے چلے جاتے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں لیکن نوجوانوں میں آپ کو بتاؤں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ملک اللہ تعالی کی دین ہے کوئی وجہ ہے کہ یہ ملک جو سال میں کسی بھی دن بند سکتا تھا وہ آپ تو پتا ہے نوجوانوں کو شاید اس بات کا نہ پتا ہو یہ ملک ستائیس رمضان المبارک کے دن وجود میں آیا تھا یہ اللہ تعالی کی یہ تین ہے ملک اس لیے چاہے یہ امپورٹڈ حکومت ہو ان کے بیرونے ملک آقا ہوں ان کے فسیلیٹیٹر ہوں جو کچھ بھی کر لیں پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے ہوں گے تو وہ پاکستان کے عوام کریں گے کسی بند کمرے کے فیصلے پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہے آپ قبول کریں گے یہ فیصلے پاکستان کی خواتین مسترد کرتی ہیں آپ کے ان فیصلوں کو اگر فیصلے ہونے اس ملک کے مستقبل کوئے تو یہ کراچی میں پیٹھیوی خواتین کریں گی سکھر والے کریں گے لڑکانہ والے کریں گے لاہور والے چرسطہ والے کوئٹہ والے کریں گے نہ لندن میں ہوں گے نہ امریکہ میں ہوں گے نہ پاکستان کے بند کمرے میں ہوں گے صرف اور صرف فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے ابھی تک اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کی خواتین ان کو اپنا واضح پیغام پہچا دیں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ کا جواب میں سننا چاہتا ہوں غلامی غلامی اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواتین تو بالکل واضح ہیں انہوں نے تو غلامی کو نامنظور کر دیا ہے لیکن یہ کچھ بزرگ مرد بیٹھے میں آگے ان کے ذہن میں مجھے ابھی بھی باہم لگ رہا ہے خواتین کو کوئی باہم نہیں ہے غلامی مسترد ہو چکی ہے اچھا یہ بھی جو ہے نا یہ علی زیدی صاحب آگے ہیں جناب صدر سن کراچی کے فرزند علی زیدی یہاں پہ آگے ہیں اپنی برینڈ کے مطابق وقت سے لیٹ پہنچے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ ان جیسے مردوں کو یہ غلط فہمی پھیلانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اوہو جی میں تو بیوی کا غلام ہوں کرتے سارے خود فیصلے ہو ڈالتے بیوی کے اوپر ہدا کا خوف کرو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان بہتر جب ہوگا جب پاکستان کے فیصلوں کے اندر خواتین برابر کی شریک ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آ چکا ہے عمران خان اپنے ساتھ پاکستان کی خواتین کو پیچھے نہیں ساتھ لے کر چلیں گے حراول گستہ بنا کر چلیں گے اور آخر میں میں احمد فراز کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں الفاظ یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں الفاظ ان کے ہیں لیکن یہ صرف ان کے لیے حقیقت نہیں یہ آپ کے لیے بھی حقیقت ہے پچھلے نو ماہ میں خاص طور پر جس طریقے سے پیری کے انصاف کی خواتین نے حمد جرہ تشوجات کے ساتھ مقابلہ کیا ہے لاتھی چارج برداشت کیے ہیں پیئر گیس برداشت کیے ہیں پولیس گردی برداشت کیے ہیں ریاست کی صعوبت برداشت کیے ہیں یہ آپ سب کے لیے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں احمد فراز کے الفاظ ہیں تو دوست بھائی اجازت ہے میں کٹ گرو کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے یہ خواتین کہہ رہی ہیں میں کٹ گرو کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام تمام عمر کی ایزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی آخر میں آخر میں میں ڈیڈیکیٹ کرنا جاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو نہ صرف خود اپنی محنت اور جذبے سے ملک کی بہتری کے لیے قربانی دے کر کام کرتی ہے لیکن ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے اپنے بیٹے شہید کر کے بھی راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتی اور ملک کے لیے محنت کرتی رہتی ہے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تہا شیخ کی والدہ عرم تارک صاحبہ کو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کھڑی ہو کے ہم سب ان کو پلیس کھڑے ہو کے ان کو سلوٹ کریں بہت شکریہ پاکستان ومن کنونشن سے اصد عمر خطاب کر رہے تھے چھ مرتبہ حکومت بنانے والی جماعت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اپنی اپنی جماعتیں بنانے والے آج اکٹے ہو رہے ہیں صفر جماع صفر صفر ہی رہتا ہے اچھا ہے ہم الگ الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی شکار کر لیں گے یہ جتا چاہے بھاگ لیں دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہوگا چند ماہ بعد وزیراعظم عمران خان ہوں گے بلدیاتی انتخابات میں عوام نے بلے پر مہر لگانی ہے کراچی کا میئر بھی تحریک انصاف گئی ہوگا کراچی میں عمران خان کے سوا کسی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے تحریک انصاف نے ہمیشہ احمد اور بہادری سے مقابلہ کیا ہے خواتین کنونشن سے اصد عمر خطاب کر رہے تھے اور اس موقع پر انہوں نے چند ایک مزاک میں جملے بھی بولے انہوں نے بولا کہ خواتین جو ہیں تیار ہیں خواتین جو ہیں ریڈی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے چند ایک سیاسی باتیں بھی کی انہوں نے کہا کہ چھ مرتبہ حکومت بنانے والی جماعت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اپنی اپنی جماعتیں بنانے والے آج اکٹھے ہو رہے ہیں صفر جمع صفر صفر ہی رہتا ہے اچھا ہے ہم الگ الگ شکار کرنے کے بجائے ایک ساتھ ہی کر لیں گے یہ جتنا چاہیں بھاگ لیں دو ہزار تائیس الیکشن کا سال ہوگا چند ماہ بعد وزیر آزم عمران خان ہوں گے بلدیاتی انتخابات میں عوام نے بلے پر مہر لگانی ہے کراچی کا میئر بھی تحریک انصاف کا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ بھی کر لے کراچی میں عمران خان کے سوا کسی کا کوئی ووٹ بینک موجود نہیں ہے تحریک انصاف نے ہمیشہ حمد اور بہادری سے مقابلہ کیا ہے